اس کے لیے سیل کر دیا جائے گا مرتضی وحاب نے کہا وفاقی وزیر اطلاع فواد چوزی نے متنازے بیان دیا خدا انتشار پیدا نہ کریں یہ صحت کا معاملہ ہے اس پر سیاست نہ کھائے سیاسی جنگ انسانیت کے میدان میں نہیں ہونی چاہیے ہماری جنگ سیاسی جنگ سیاسی میدان میں ہو سکتی ہے لیکن انسانیت کے میدان میں ہم سب کا ایک پرسپیکٹیو ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کیسے ہم اپنی قوم کو اپنی عوام کو اس موزی وبا کے پھیلاو سے روک سکیں جو لوگ آج نکتہ چینی کر رہے ہیں آج صبح بھی میں دیکھا پریس کانفنس ہوئی کچھ لوگوں نے بیان بازی پھر کی اس حوالے سے لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے آپ لوگوں کو قائل کریں یا اگر لوگوں قائل نہیں کر سکتے کننس نہیں کر سکتے تو لوگوں میں خدا کا واسطہ ہے انتشار تو کریٹ نہ کریں سن میں وفاق کے زیر انتظام سیکٹرز بھی ایسو بیس کے مطابق کام کرتے رہیں گے نیسل کمان ان کنٹرول سینٹر کے مطابق فضائی آپریشن معمول کے مطابق ایسو بیس کے مطابق ہی چلے گا ریلوے ستر فیصد مسافروں کے ساتھ اپنا آپریشن جاری رکھے گی وفاق کے وزیر انتظام دفتر میں عملے کی تعداد کو کم کیا جائے گا سٹاک ایکسین اور مطالقہ سینٹسز معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی اگر ہر صوبہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا تو یہ کامیابی حاصل نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ سن میں سنت ٹرانسپورٹ کی بندش کے فیصلوں پر نظر سانی کی ضرورت ہے ان سی او سی کے نکتہ نظر کی بنیاد پر جزوی تبدیلی کی گئی جو خوش آئند ہے وفاق نے سن میں لوگ ڈاؤن کے مخالفت کر دی وفاقی وزیر انتظام فواد چودری کا فل فور سنتے کھولنے کا مطالبہ کہا سن پاکستان کی معیشت کی شہرک شہر کو بند کرنے کا مقصد آخر ہے کیا صوبائی حکومت انفرادی فیصلے کر سکتی ہے نہ ان سی او سی کی پالیسی سے رو گردانی اگر آپ اتنے اقل مند ہوتے تو کراچی کی ایسی حالت نہ ہوتی کراچی میں کرفیو جیسی سیچویشن ہونی چاہیے نہ ہی انڈسٹری کو بند کرنا چاہیے آپ ویکسینیشن کے اوپر زور دیں جہاں پہ سو فیصد انڈسٹری کے اندر ویکسینیشن ہو گئی ہے آپ اس انڈسٹری کو کھوئے جو رسٹرکشنز آپ لانا چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں سندھ کی حکومت عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ کرے گی روزگار جو ہے ان کا وہ بیٹھ جائے گا جب معیشت اوپر جا رہی ہے اس وقت آپ ایک کمپلیٹ لوکڈاؤن کی بات کرنے ہیں جو بڑی نامناسب بات ہے اس کے اوپر آرٹیکل 149 آرٹیکل 151 اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل واضح ہے آپ انفرادی فیصلے نہیں کر سکتے سندھ میں کرفیو والی صورتحال نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ کا حکم ہے لوگڈاؤن کا فیصلہ کوئی صوبہ تنہا نہیں کر سکتا گورنر سندھ امران اسماعیل نے کہا ایسو بیس پر عمل درامت کے لیے سختی کریں لیکن لوگڈاؤن نہ کریں لوگڈاؤن سے دہاری دار طبقہ زیادہ متاثر ہوتا ہے کرونہ ایسو بیس پر عمل درامت کی ضرورت ہے وزیرالہ سندھ کو فان کر کے کہا ویکسینیٹڈ افراد کے لیے نرمی کر دیں لوگوں کے گلے پر پاؤں رکھ کر بندشیں نہ لگائی جائیں وزیرالہ سندھ جیسی مدد چاہیں گے حاضر ہے ملک کو لوگڈاؤن کی طرف نہیں لے کر گئے وزیرعظم امران خان کا ویجن تھا کہ پاکستان جیسا ملک لوگڈاؤن کا متعمل نہیں ہو سکتا میں نے کل وزیرالہ کو کال میں نے کال کر کے کہا کم سے کم جو انڈسٹریز جنہوں نے ویکسینیٹن کرائی بھی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اپنے لوگوں کی اپنے سٹاپ کی کم سے کم ان کو تو اجازت دیں ان کو اس لائن میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں میں وزیرالہ سندھ کو پیشکش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح چاہیں ایسو پیس تک پابندی کرنے کے لیے جیسی آپ مدد چاہیں جیسی آپ کس طرح سے پابندی ہونے چاہیں سندھ میں لوگ ڈاؤن کا فیصلہ نہ اہلی چھپانے کا طریقہ ہے عربوں کا ٹیکس لیا کراچی کو کیا دیا ایمکیم پاکستان کا سندھ حکومت سے سوال پوچھا کرونا سے نمٹنے کا بجٹ کہاں گیا شہر بند کر دیا بتائیں ہوسپٹلز کی استدادکار میں کتنا اضافہ کیا کتنی ویکسین خریدی کتنے نئے ویکسینیشن سینٹرز بنا لیے سینٹر فیصل سبزباری نے کہا ایکسپو سینٹر پر کرونا کا پھیلا ہو رہا ہے یا بچاؤ وبا سے بچاؤ کے نام پر کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے سندھ میں لاؤگ ڈاؤن پر وفاق سیاست کرنا چاہتا ہے چیئمن بیوزبارڈی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں وفاقی حکومت کچھ کرتی ہے نہ کسی کو کرنے دیتی ہے وفاقی وزرات سندھ حکومت کی کابشوں کو متاثر کر رہے ہیں واضح بھی کر دیا کہ کراچی میں بھارج جیسی صورتحال ہوئی تو وزیراعظم ہی ذمہ دار ہوں گے بلاول بھٹو نے کہا کہ اپوزیشن مل کر کام کرے تو حکومت گرا سکتے ہیں خبروں کے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہمارے ساتھ رہے ہیں اور یہ جو اس وقت ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی بی سی سی آئے جس طرح استراب انکر فیوجن کا شکار ہے تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ پرائیم منیسٹر نے پاکستان جس طرح انہوں نے اس عہد کا اظہار کیا کہ میں امبیسیڈر بنوں گا کلچر ان کی آئیڈنٹیٹی ان کے نامز ان کے والیوز ان کے لیے جب وہ آواز بنیں گے گلوبلی تو شاید اس سے ہندوستان خائف ہے مودی کا بھارت اور فسادانہ پھیلائے ایسا نہ ہو کہ شدت پسند سرکار کو نفرتیں پھیلانے کے لیے کوئی اور محاض نہ ملا تو کرکٹ کو ہی سیاست سے داغدار کر دیا کشمیر پریمیر لیگ کے خلاف بھارتی کرگٹ بورٹ کی سادش نے دنیا کو نئی دلی کی حقیقت بتا دی کشمیر کا نام اور بھارت پریشان مودی سرکار کی ہو گئی نیند حرام پاکستان نے کشمیر پریمیر لیگ کا ایونٹ پتارف کر آیا تو پڑوں سے ملک کو ایک آنکھ نہ بھایا خوف سازشیں رچائیں مگر جب بات نہ بن پائی تو غیر ملکی پلیئرز پر ہی دھونس جمائیں بھارتی کرکٹ بورٹ کی دھونس اور آئی پی ایل سمیت تمام بھارتی سپورٹس ایونٹ میں داخلہ بدھونے کی دھمکیوں پر کئی غیر ملکی پلیئرز نے خود کو کشمیر پریمیر لیگ سے الادہ کر لیا مگر کچھ کرکٹرز اس رویے کے خلاف جچ گئے فرلنکن کرکٹر دلشان نے بی سی سی آئی کی دھمکی کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال کر لیگ کو سخت پیغام گیا تجمان دفت خاجہ نے ٹویٹ میں لکھا ناجوان کشمیری کرکٹرز کو کرکٹ سٹارز کے ساپ کھیلنے سے روکنا افسوسناک ہے وفاقی وزیر فواد چوہدری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا یہ پہلا موقع نہیں کہ موجی کی ہو حکومت نے کرکٹ کو اپنی مظہوم سیاست کی پھینٹ چڑھایا ہو وزیر اطلاع سن نے ٹویٹ میں کہا کہ کشمیر پریمیر لیگ کے خلاف سازش سے بھارت کا چہرہ بے نکاب ہو گیا بھارت کے پیل سے خائف لیکن کوئی بھارتی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے صدر کشمیر پریمیر لیگ عارف ملک نے موڈی سرکار کو واضح پیغان دے دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ کومنڈیٹرز تک کو بھارت نے روکا براڈ کاسٹرز کو بھی بھارت روک رہا ہے بھارت ان ساری چیزوں سے خائف ہے جس دن عوارت ڈرافٹ ایونٹ ہوا تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی اس کو پڑا سکسیسفل ایک میسج گیا پوری دنیا میں سب سے انین سائٹ پر ٹاک شوز شروع ہو گئے تھے میڈیا نے ایک ریبرٹل دینا شروع کیا تھا تو اب سینیری بھی یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں سب لوگ آنے کے لیے تیار تھے ہمارے کانپریکٹس ہر چیز بیلڈ ہے ان کے ساتھ کومنٹیٹرز کو بھی روکا گیا ہے جس میں سے دو تین ہمارے جو انٹرنیشنل کومنٹیٹرز ہیں ڈراپ ہوئے ہیں جو ہمارا اسی بندوں کا کرو ہوا رہا ہے انٹرنیشنلی جو اس کو ٹیلی وائز کرے گا براڈکیس کرے گا مزفر باہ سے ان کو بھی روکا جا رہا ہے 1947 سے لے کر آج تک یہ سب سے بڑا نیریٹیو انشاءاللہ سالہ جائے گا کہ پاکستانی سائیڈ ایکشوال سائیڈ ہم دکھائیں گے پاکستانی سائیڈ کے مزید خبریں ہوں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے دوزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ کو رکھیں چھرسیل سے محبوس سابن سکن کو ساب تو کرتا ہے مگر اسے ڈل بنا دیتا ہے اب سابن نہیں گلو این لاؤلی فیس واش اس میں ہے ملکی ویٹیمین فارمیلا ویٹیمین بی پری سی ای چھے کو کہہ رائم سے ساپ کریں اور دل ساپن سے زیادہ گلو گلو این لاؤلی فیس واش احسان چاہ آپ ہاں پہ ایک صاف اور سیف پاکستان کا وعدہ کریں گے میرے اختیار میں ہو تو نور مقدم کے قاتلوں کو گولی مار دوں افاقی وزیر داخلہ کا دل خراش واقعے پر اظہار برہمی میڈیا سے قاتلوں کو زیادہ قبریں نہ دینے کی اپیل کی افغان سپیر کی بیٹی کے معاملے پر کہا سلسلہ علی زائی نے تمام ٹیکسی ڈرائیورز کو کرایا اور ٹپ دی تمام شواہ دفتر خارجہ کو دے دیئے ہیں نور مقدم کے کیس کے ملزموں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے اور میرا بس چلے تو میں اس کو گولی مار دوں لیکن ایک بات میڈیا سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فاگل لوگ ایسے واقعات کرتے ہیں ان کو زیادہ مت دکھائیں میں نے افغان سفیر کی بیٹی کے ٹیکسی ڈرائیورز کو آئی جی کو کہہ کے چھڑوا دیا ہے وہ بالکل بے گناہ ہے وہ صبح ٹیکسی ڈرائیورز کھماتے ہیں شام کھاتے ہیں جس دن افغان کے انٹیریئر منسٹری آئیں گے ان کو سارے ڈاکومنٹ دیکھائیں گے چھے کے چھے آدمی ان میں سے کچھ ایک دو دن کو بچارے نوکری کرتے ہیں اور رات کو بچارے ٹیکسی چلاتے ہیں سیول ہاسپیٹل کراچی کی لفٹ خراب ہو گئی کئی ڈاکٹرز پھز گئے کافی تگدوں کے بعد ڈاکٹرز کو خراب لفٹ سے نکالا گیا لفٹ کی خرابی سے مریض بھی مشکلات کا شکار ہیں احتصاب عدارت نے سٹیل میل کرپشن گیس میں سابق چیرمن مہین آفتاب کو بارہ سال بعد عدم ثبوت کی بنیاد پر بری کر دیا مہین آفتاب پر اکتس کروڑ روپے خرد برد کرنے کا الزام تھا کراچی کی احتصاب عدارت نے پاکستان سٹیل میل میں کرپشن ریفرس کیا فیصلہ سناتے ہوئے سابق چیرمن سٹیل میلز مہین آفتاب شیخ اور دیگر کو بری کر دیا عدارت نے کہا کہ ملزمان کے خلاف لگائے گا الزامات ثابت نہیں ہوتے ملزمان کو شک کا فائدہ دیا جاتا ہے کیس میں شریک ملزمان میں سمین ازغر شاہد حسین اور دیگر شامل تھے حکومتی ایم پی اے احمد حسن ڈہر پر یتیم بچوں کے جائدات کو ضبط کرنے اور حراسہ کرنے کا الزام طالبہ علیہا شعب کی اپنے پھپا احمد حسن ڈہر پر الزامات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی علیہا شعب نے الزام آئد کیا کہ ہمیں جائدات سے محروم کرنے کے لیے احمد حسن ڈہر قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے گلگت میں بارش کے بعد شہر کے تینوں نالجات میں سیلاوی صورتحال پیدا ہو گئی پاک فوج اور گلگت پولیس امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں شدید بارشوں کے بعد گلگت کے جوٹیال نالا برمس نالا اور نوپورا نالے میں سیلاب آ گیا جوٹیال نالے میں سیلاب کے باعث متعدد مکانات اور مویشی سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے سیلابی ریلے سے باب گلگت کے قریب موطل ٹریفک تین گھنٹے بعد بحال ہو گئی برمس اور نوپورا نالے کا سیلابی پانی متعدد گھروں اور مویشی خانوں میں داخل ہو گیا برمس میں پاک فوج کے دستے نے ریسکیو کاموں میں حصہ لیا گلگت پولیس بھی امدادی کاموں میں پیش پیش ہے تھوکموس چھوٹ بٹ میں سیلاب کی تباکاری کے بعد بحالی کے لیے امدادی کاروائیاں جاری ہیں نپٹی کمیشنر شرجیل حفیظ کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا نالے میں تو غیانی کے باعث دو گھروں سمیت بیس دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں چلاس میں لینڈ سلائڈنگ اور سیلابی ریلا قرآکرم روڈ کا سوفٹ حصہ بہا کر دے گیا لپٹی کمیشنر دیامیر ساد بن اسد کے مطابق روڈ کی بحالی کے لیے ہنگاوی بنیادوں پر بحالی کا کام جاری ہے لپٹی کمیشنر ساد بن اسد نے کہا کہ چلاس میں سیلاب سے روڈ میں گہری کھائی بن گئی تطاپانی روڈ بحالی کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایف ڈبلی او اور این ایچ ای کی ہیوی مشنری کام کر رہی ہے دوسرے جانے معروف سیاحتی مقام نانگا پربت فیری میڈوز تحریکی انصاف نے گلگت بلتستان اور آزاد کشویر میں حکومت بنائی اب سن میں بھی سرکار بنے گی وفاقی وزیر داخلہ کا دعویہ شیخ رشید احمد نے کہا بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا نون میں سے شین نکلے گی صورتحال سب کے سامنے ہے ووٹرز نے بھرپور ساتھ دے کر پی ٹی آئی کو منڈیٹ دے دیا سن کے عوام بھی تبدیلی چاہتے ہیں وزیر خارجان شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے سن کے لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی متبادل جماعت ہے جو سن کے مسائل حل کر سکتی ہے رانہ سناؤلہ کے خلاب منشیات کیس میں آج بھی ملزمان کے حاضری پوری نہ ہونے پر فرد جرمائید نہ کی جا سکی میڈیا سے گفتگو میں لگی رانوہ نے نیپ کو نشانے پر رکھ لیا کہاں مالم جب باب بی آرٹی کیسز بند ہو گئے اعتصاب بیورو نے آٹا چینی چورو کو ہاتھ تک نہیں لگایا بس اپوزیشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سوال پوچھا سیال کورٹ کے زمنی مورکے میں پی ٹی آئی امید بار کو بائیس ہزار سے زائد ووٹ کیسے پڑ گئے الیکشن کمیشن جالی ووٹنگ کا نوٹ ٹیس لے افاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سنور خان نے کہا اپوزیشن نے اعتجاجی تحریک چھوڑ کر انتخابی عمل میں حصہ لیا عوام نے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہارنے والا اپنی ہار کو تسلیم نہیں کرتا انہوں نے کہا عمران خان نے انتخابات کی اصلاحات کی بات کی لیکن اپوزیشن اس کے لیے بھی تیار نہیں بات کریں کھیل کے میدان سے ٹوکیو آلمپکس میں سویمنگ مقابلے جاری ہیں امریکہ کے تحراک نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ کر نیا ریکارڈ قائم کر کے تلائی تمغہ جیت لیا سویمنگ میں امریکہ نے آٹھ تمغے حاصل کیے سات تمغوں کے ساتھ آسٹریلیا کا دوسرا نمبر آلمپکس میں مجبوری تمغوں میں چین اندیس تمغوں کے ساتھ سریفہرست ہے بولٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ سیج ٹی وی ڈاٹ ٹی کے دیکھتے رہیے سیج